گان کھول کر سنو پاکستان اب کی بار جنگ چھیڑینا تو نام و نسان نہیں رہ گا ہر مور سے بدل کر لاہور سے نکلے گی یہ گنگا سندوں ندی کے آر پار ہو جائے گا سہید کیپٹن کا یہ ترنگا آن ہے میرا ترنگا سان ہے میرا مر جائیں گے اس کے باستے یہ آئی لان ہے میرا اتنگباد کو میٹا رہا ہے اور دوسمنوں کے سینے پر یہ ترنگا لہرانا ہے بس کتابوں میں پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے یہ باتیں رہ گئی ہیں اس وقت ہم لوگ انہی شہید کیپٹن آنند کمار جی کے گھر پہ موجود ہیں جن کی شہادت ابھی ہو گئی ہے بار 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 ہر جگہ کبھی کشان مر رہا ہے کبھی جوان مر رہا ہے اور بیچ میں اس پہ سرکار کوئی سنگیان نہیں لے رہی ہے کیوں ہو رہا یہ جوان جو مر رہے ہیں ہمارے دیشوں میں مرنا نہیں کہیں گے غلط نکل گیا سہادت کہیں گے شہید ہوتے ہیں لیکن ان کی جو شہادت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں دیش کے کچھ بھرست نیتاؤں کے وجہ سے بھی کبھی کبھی ہوتی ہے اس پہ کیا کہنا چاہیے گا تیرنگا آن ہے میرا تیرنگا آن ہے میرا مر جائیں گے اس کے باستے یا آئیلان ہے میرا اتنگباد کو میٹھانا ہے اور دشمنوں کے سینے پر یہ تیرنگا لہرانا ہے تو اچھا ایک چیز بتائیے برست نیتاؤں سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ سینہ پہ جائیے گا اور ان کے قارن دیش کی سیوہ کرنے جائیے گا اور ان کے قارن مرتی ہو جائے گی شہادت ہو جائے گی دھارا ہر مور سے بدل کر لاہور سے نکلے گیے گنگا سندھو ندی کے آر پار ہو جائے گا سہید کیاپٹن کا یہ ترنگا مطلب کی پورا تھان چکے ہیں کہ اب امڑ ہو جانا ہے سہید ہو جانا لیکن دیش کا نام روشن کر کے آنا ہے جیس تھالیا بھارت ماتا کے بھارت ماتا کی جمان انگنی بیر جار تو اب یہاں یعنی کی آپ کے اندر جو جوس لگ رہا ہے کہیں نا کہیں گسہ ہے یا جوش ہے گسہ اور جوش دونا ہے بوس تو مطلب کی جانا ہے اب ایک دم اور توڑ پھوڑ کے آ جانا پوڑا ایک دم بدلہ لے کر کے آنا ہے آپ کیا مطلب ہے جانا ہے کھولے آم جانا ہے اگنی بیرہ میرا ویڈیو آپ دیکھ لی جائلان کر دیا ہے اب مطلب دیش کا نام روشن کر کے ہی آنا ہے جی آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں ایسے جو آپ کی طرح ہی پاگل ہیں دیش کے لیے سبھی 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 جائیے گا اور وہاں پہ مر جائیے گا تو کیا لگتا گھر پڑیوار کے بارے میں سوچے ہیں گھر پڑیوار کے بارے میں سوچیں گے نا دیش کے لیے ہی بس سوچیں گے یہ 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 خوبصورتی ہے بھارت کی کہ یہاں پر اپنے پڑیوار کو چھوڑ کر کے آپ تو زیادہ عمر کے ہیں سایت سے اب آرمی میں نہ جا پائیے ان لوگوں کا جو جنون ہے کیا صحیح لگ رہا ہے بلکل صحیح ہے میں تو مانتا ہوں بھارت کے یوباؤں کو اگر سرکار ہماری نیتا ہے ہمارے منتری گن اگر اس پہ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمارے دیش کے یوباؤں کو ایک بار وہ پھڑی کر دیں کہ جائیے اور آپ ایک بار لڑیے پورے آتنگواد کو مٹا دیں ایک دیش ہے جس کی کھانے کی پورتی نہیں ہو پاتی ہے بھوکا ننگا دیش پاکستان جو کی بار بار آتنگواد کو بڑھاوا دیتا ہے اور کچھ یہاں پر دلے نیتا ایسے بھی ہیں جو یہاں بیٹھ کے وہاں کا گنگان کرتے ہیں ان نیتاؤں کو کیا سندیج دیں گے گان کھول کر سنو پاکستان اب کی بار جنگ چھیڑینا تو نام و نسان نہیں رہے گا کہتے ہیں دوست لائف میں تم کبھی کامیاب نہیں ہوگا جب سورج تم کو جگائے گا لائف میں ہم لوگ تب ہی سپل ہوتے جب تین بجے بھوڑ کر اوٹ کر سورج کو جگاتے ہیں جگ بندہ میں آ چکے جی سر کیا یہ جو اگنی ویر کا یو جنا آیا تھا ابھی تو کیا لگتا اگنی ویر کے یو جنا جائیں گے کہا جی سر جی جتنا ملے گا چار سال یا چالی سال سب میں ایک دن کے لیے بھی ملے گا تو جائیں گے ایک دن کے لیے بھی ملے گا تو جائیں گے اور یہاں پر جتنے تمام طرح کے اور اچھا ایک بات بتائیے اگنی ویر یو جنا جب آئی تھی دنگو دنگے کرنے آپ گئے تھے کیا نہیں کیوں نہیں تو ایک دن میں جا کر وہاں مر بھی جائے گا تو اس کے لیے کوئی گم نہیں کوئی گم نہیں کوئی گم نہیں اور ابھی جو جیسے کی آنند جی کی شہادت ہوئی ہے تو کیا زیادہ دکھ ہے یا گرب ہے گرب ہے گرب ہے ہلو یہ ہمارے دیش کا خون ہے جو کی پاکستان سے پہنچنا چاہیے یہاں پر تمام لوگ ہیں چھوٹے بچے سے لے کر کے بودھے بزرگ میں یہاں پر موجود ہیں اور سب ہی لوگوں کے من میں بھارت ماتا کے لیے وہی جوش ہے وہی اومنگ ہے کہیں نہ کہیں اگر ایسا نہیں کہتے ہیں کہ نیتا بنتے ہیں تو دیش کی شیوہ نہیں کرتے ہیں نیتا دیش کی شیوہ کر سکتا ہے بھیریوں سے ڈر سکتی ہے سنگھوں کی اولاد نہیں برتبانس کو جسپانے کا ہاں تجھ کو پہچار نہیں ایک چیز یہ بتائیے پہلے نیتا بن کے دیش کی شیوہ کی جا سکتی ہے یا پھر نہیں اگر یہ منداری سے کام کیا جائے جانا چاہیے یا پھر نہیں آپ کی مانگ یہ رہے گی ہاں مانتے ہیں یہ سپاہی ہے وہ ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے اس کے لئے نو ڈاؤٹ ابھی اگر آپ کو فوج میں اگر ابھی بورڈر بھیج دیا جائے اوٹ بردی بورڈر پہ جانے کے لیے تیار بردی کی کوئی جورت نہیں دیش سے باب من سے ہو جاتی ہے گولی کھانے کے لیے تیار ہیں گولی کھانے کے لیے گولی کھانے کے لیے اور بیہار کا یہ شیر جائے گا وہاں بورڈر پہ لڑنے کے لیے اور بھوکے ننگے دیش پاکستان کو سبس تکھا گیا گیا کہ آگے سے کبھی آتنگواد نہیں پھیلے دیش نہیں صرف بیہار کے بندے کو بھیج دے پھر پتا چل جائے گا پاکستان کو کہ بیہار کا لندے میں کتنا دم ہے بس بیہار کے ابھی تو ابھی تو اتنا ہی نہیں ان کے اندر جو آکھ روس ہیں وہ دن پرتی دن بڑھتا جا رہا ہے اور بھوڑا پہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سعید کٹن کے سعید کٹن کے سعید کٹن کے پوڑا کا پوڑا محول جو ہے کہیں نہ کہیں ایک دکھ کا محول تھا لیکن یہ گروانیت کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے وہ سعید ہوئے ہیں ہم بھی شہید ہونے کے لیے ابھی تیار ہیں سینے پہ گولی کھائیں گے اور ابھی مار دیا جائے گولی اور اچھا وہ لوگ جو تھے جو اگنیویر میں دنگیں فساد کر رہے تھے کیا لگتا ہے وہ نیتا کی ساجس تھی وہ بچپنا تھا وہ آپ لوگ نہیں وہ آپ کے جیسے شیر نہیں تھے کی باتیں کر کے اس بیہار کے لال نے بیہار کے شیر نے پوڑے کے پوڑے محول کو گروان میت کیا ہے دیکھتے رہے اس تطرق بیہار آگی کی خبری دیتے رہیں گے جہن زندگی کوش پید کھائیں گے کی بیٹر موسیقی